ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں کے نیچے سر رکھ کے رونے لگا روتا رہا روتا رہا آنسو بہاتا رہا تو حضور نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پیرا اس کو تسلی دی پھر وہ چھپ ہو گیا تو حضور نے ہم سب سے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے ہم گئے اور اس کے مالک کو پکڑ کے لائیں حضور نے اس کے مالک سے فرمایا کہ اشتقاہ تمہارے اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہوئے لیکن کانے کو کچھ بھی نہیں دیتے خبردار آگر آئندہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی اب دیکھنا اونٹ ایک جانور ہے جانور کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جانور کو بھی یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں گے سمجھیں گے اور میری مدد فرمائیں گے تو یہ معجزات کا تعلق جو ہے وہ حیوانات سے تھا محے محیم 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 موسیقی